موسیقی اسلام علیکم میں ہوں وجی احمد جان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز ڈیسک خفتین و حضرات میں اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں جو ہے لیسا لیل انسانی اللہ ماسا مطلب انسان کے لیے کچھ بھی نہیں سوائے اس کے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے خفتین و حضرات ہم انسان جب ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہوتے جب ہمارے پاس کوئی ایک چیز موجود نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہم مایوس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرتے ہیں اور اس کو اپنی کمزوری سمجھ کے اپنی قسمت سمجھ کے جو ہے نا بس سائٹ پہ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بس ہمارے نصیب میں یہ لکھ دیا گیا ہے تو اب ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا لیکن آج میں جس انسان کے ساتھ موجود ہوں وہ بہت سے لوگوں کی موٹیویشن ہے اور وہ میری بھی موٹیویشن ہے جب میں ان سے ملا میں نے ان کو دیکھا تو واقعی ان کے اندر کچھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے اندر کسی چیز کی کمی رکھی ہے تو انہوں نے اپنی اس کمی کو اپنی طاقت بنایا ہے تو آج کے پروگرام میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے کیسے اپنی اس کمی کو اپنے ان مسئلوں کو اپنی طاقت بنایا اور انہوں نے کچھ کیا انہوں نے اپنے تمام خواب پورے کیے تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں کرن اسلام علیکم کرن سب سے پہلے کرن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیسی ہیں آپ میں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھار کرونا کا آپ کا کیسا چل رہا ہے آج کل تو ادارے بند ہیں تو کس طرح گھر میں آپ ٹائم گزارتے ہیں جی بالکل جیسے کہ رمضان چل رہا ہے تو بس کبھی روزے رکھ لیے کبھی بادت کر لی اور کبھی یہ سوشل میڈیا وغیرہ یہ یوز کر کے تو ٹائم پاس کر رہے ہیں اچھا اچھا کیرن کے بارے میں میں آپ کو بتا دا چلوں تو کیرن جو ہیں پیدائشی طور پر معذور ہیں نہ یہ چل سکتی ہیں اور ان کے ہاتھ بھی جو ہیں وہ نہیں ہے نہ یہ لکھ سکتی ہیں نہ ہاتھ سے کوئی کام کر سکتی ہیں تو تعلیم کے لیے آپ کو سکول جانے کے لیے جو ہے چلنا پڑتا ہے انسان کو اور وہاں پہ لکھنا ہوتا ہے تو اس چیز کو آپ کیسے منیج کرتے تھے جی اس چیز کو جو ہے میں نے بچپن سے مجھے یہ تھا کہ میں پڑھوں دوسرے بچوں کی طرح جیسے کہ وہ پڑھتے لکھتے ہیں لیکن پھر جو ہے میں یہ بھی دیکھتی تھے کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں گی لیکن اس کے باوجود بھی میں نے سکول گئی ہوں ریگولر میں اور میں نے اور لکھتی جو ہے وہ میں اپنے موں سے لکھتی ہوں اور بلکل دوسرے بچوں جیسے رائٹنگ ہے میری اور بہت اچھے طریقے سے منیج کرتی ہوں بلکل آپ کی جو رائٹنگ ہے وہ ہم اپنے لوگوں کو لازمی دکھائیں گے اچھا کرن ایسا تھا کہ جب آپ چھوٹے تھے تو کون سا زندگی کا ایسا موڑ تھا جب آپ کو فیل ہوا کہ بے شک میرے میں ایک چیز کی کمی ہے لیکن میں نے کچھ کرنا ہے میں نے اپنی زندگی چینج کرنی ہے کس طرح آپ کے ذہن میں آیا بلکل میں ایسے ہی گھر پہ رہتی تھی اور ٹائم پاس نہیں ہوتا تھا میرا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میری اپنی جو فرینڈز تھی وہ جاتی ہوتی تھی سکول میں اور ویسے بھی یہ گاؤں میں پرائمری سکول ہے ہمارے بلکل ساتھ ہے تو میں یہاں پہ جاتی ہوتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے کیا ہوا گئے میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بلکہ میرے نزدیک تو یہ اتنا بڑا نہیں ہے مسئلہ تو پھر میں نے وہاں پہ جانا شروع کیا اور الحمدللہ سب نے میرا ساتھ دیا گھر والوں نے بھی اور میرے ٹیچرز نے بھی اور اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھایا بلکل یہ انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کی کیا ہوا اگر میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں انہوں نے مطلب اس چیز کو اپنا غم نہیں بنا لیا یا یہ نہیں کیا کہ یہ میری ویکنس ہے تو دوسرے لوگوں کی طرح انہوں نے نہیں کیا چاہ کرن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ تو چلو آپ نے پرائمری اپنی ایجوکیشن کا بتا دیا جب آپ نے آگے میٹرکولیشن آپ کی تھی اس کے ایگزامز دینے تھے آپ نے اور اس کے علاوہ آپ نے جب کالیج جانا تھا وہ سب کچھ کیسے منیج ہوا تب میرے لیے سب سے زیادہ بڑی پرابلم تھی کیونکہ تب میں جو ہے فائب سے لے کے ایڈ تک میں نے پرائمری تک کیا کیونکہ سکول دوسرے گاؤں میں تھا اور میں آ جا نہیں سکتی تھی اور اگر اکیلے آتی جاتی تو پھر میرے ساتھ جانے کا کسی کو مسئلہ تھا کیونکہ میں اکیلے مینیج نہیں کر سکتی تو پھر میں نے جو ہے پرائیوٹ کے طور پر پیپر دیے اور اس کے بعد جب نائن کلاس میں پہنچی میں تو تب میرا جو ہے وہ بے فارم کا پرابلم آ گیا اور کچھ اس طرح سے کہ سکول والے میرا ایڈمیشن نہیں بھیج رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جب تک یہ ریگولر سکول نہیں آئے گی ہم اس کا ایڈمیشن نہیں بھیجیں گے اور یہ میرے ساتھ بہت بڑی جو ہے میں گھر پہ بیٹھ کے رویا کرتی تھی میں کہتی تھی کہ نہیں اگر میں نے شروع سے حمد نہیں ہاری تو میں اب کیوں ہار ہوں اور پھر جا کے انہوں نے میرا کسی طرح ایڈمیشن جو ہے میرے گھر والوں نے جا کے پرائیوٹ کی طور پہ ایڈمیشن بھیجا سکول والوں نے میرا ایڈمیشن نہیں بھیجا اور پھر جا کے میں نے جب میٹرک کے پیپر دی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب میرے میٹرک میں اتنے اچھے مارکس آئے ماشاءاللہ اچھا کرن مجھے یہ بتائیں کہ گھر کے اندر آپ کو سب سے زیادہ کس کی سپورٹ حاصل ہے گھر میں مجھے سب سے زیادہ سپورٹ اپنے دادہ بو کی ہے اب تو میرے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ بھی مجھے سپورٹ کرتے تھے لیکن اب جو سب سے زیادہ سپورٹ شروع سے میری کرتے آ رہے ہیں وہ میرے دادہ بو کرتے آ رہے ہیں اور پتہ ہے میٹرک میں بھی میرا ایڈمیشن میرے دادہ بو نے ہی کروایا تھا اچھا کرنے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھ رہی ہیں ماشاءاللہ بھی یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کے کیا پلانز ہیں پڑھنے کے بعد آپ کیا کرنا چاہتی ہیں جی اب بھی جو ہے میرا جیسے بی ایس کمپیٹ ہوگا تو اس کے بعد جو ہے اب بھی جو مجھ پہ جنون چڑھا ہے ویسے تو میں اپنے ڈیسیبل لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہوں ان کے لیے کچھ کروں گی کیونکہ جتنی مشکلات جو کچھ میں نے فیس کی ہے نا وہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی دوسرا میرے جیسا بلکہ میرے جیسی کوئی بھی کرن ہوں اور اس کو یہ مشکلات فیس کرنی پڑے ڈیسیبل لوگوں کے لیے گام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کا اس سلسلے میں مطلب لوگوں نے کس حد تک مدد کی اور حکومت نے کیا اس چیز کے اوپر آپ کی کوئی ہیلپ وغیرہ کی جی ہاں جب میں نے میٹر کے پیپر دیئے تھے اور شباشت صاحب کے نوٹس میں میری بات آئی تھی تو تب انہوں نے میری ہیلپ کی تھی اور انہوں نے سات لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ کروایا تھے اور کافی ہیلپ کی تھی انہوں نے میری اس کے بعد میرا پھر کالیج میں ایڈمیشن کروایا گیا اور اس طرح سے انہوں نے میری ہیلپ کی تو میں آگے بڑھی تو آپ کے جو یونیورسٹی کے اور کالیج کے جو فیس ہوتی ہے وہ سارا آپ انہی پیسوں میں سے منیج کر رہی ہیں یا ابھی ان کا جو ہے وہ کوئی اور سلسلہ جا رہی ہے جی میں ابھی فی الحال انہی پیسوں میں سے یہ سب کچھ منیج کر رہی ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی موٹیویشن کون ہے آپ تو ہماری موٹیویشن ہے آپ کی موٹیویشن کون ہے میری موٹیویشن منیبہ مزاری ہیں میں ان کو بہت شوق سے دیکھتی بھی ہوں اور بہت شوق سے ان کو سنتی بھی ہوں ان کو سنتے ہوئے مجھے اتنا زیادہ سکون ملتا ہے نا کہ بتا نہیں سکتی زبردست اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نسابی سرگرمیاں تو ہو گئی اس کے علاوہ غیر نسابی سرگرمیاں ہو گئی سپورٹس ہو گئے تو اس کے اندر جو سپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سپیشل ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں کیا آپ نے کبھی ان کے اندر بھی حصہ لیا نہیں میں نے ان کے اندر کبھی بھی حصہ نہیں لیا بلکہ میں زیادہ تر اپنی ابھی تک جو ہے وہ میں اپنی سٹڈی پہ ہی فوکس کیے ہوئے ملکہ پڑھاکو بچے تھے آپ بس پڑھتے رہے بس نمبروں کے اوپر ہی زور دے کے رکھا تو دوسری طرف سے سائٹ پہ رہا تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس کے اندر آپ ایک جو تنظیم تھی اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کہ آپ اس کے ساتھ منسلک تھے آپ نے ان کے بارے میں وہ کیا تھا اس کے بارے میں ذرا بتائیں وہ کیسے اس کو آپ نے جوائن کیا جی ہاں بالکل یہ جو ہے ہماری انجیو ہے سنشائن ان کے ساتھ میں نے کافی دیر کام کیا بلکہ میں ابھی بھی ان کے ساتھ ٹچ میں ہوں اور کافی اچھی ہے مطلب دوسروں کی ہیلپ کی جاتی ہے اس میں ویلچیرز پر وائیڈ کرتے ہیں اور اس میں ڈیسیبل لوگوں کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم رکھا ہے کہ وہ وہاں پہ آئیں ہمیں اپنے ایشوز بتائیں اور ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی مشکل سے گزرنا پڑے ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں بلکل بلکل اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی سٹوری اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی حکومت سے مطالبہ ہے کوئی ایسی چیز جس کی آپ کو ضرورت ہو اور وہ نہ مل رہی ہو اور آپ چاہتی ہوں کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ تمام لوگ جو آپ کی ویڈیو دیکھیں گے ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی آپ کی مدد کر سکے کوئی ایسی وش جو آپ پوری کرنا چاہتی ہوں اور ان حالات کی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے ہیں جی اس کے بعد جو ہے بلکہ میری سب سے بڑی ورشت اس کے لیے میں آج تک دعائیں مانتی آئی ہوں اور وہ وش میری یہ ہے کہ میں آٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہوں سٹیڈی کے لیے کس کنٹری جانا چاہتی ہوں امریکہ کا سوچ ہے امریکہ کا سوچ ہے تو وہاں جا کے کس سبجیکٹ میں آپ نے کوئی سبجیکٹ بھی سوچا ہے کہ میں نے اس سبجیکٹ کے اندر میں نے پڑھنا ہے آگے میں یہ جو ابھی کر رہی ہوں میں اس کو ہی کنٹینیو رکھوں گی اور ابھی میں بی ایس انگلیش ہی کر رہی ہوں اور نیکس جو ہے انشاءاللہ جو قسمت میں ہوگا ویسے دعائیں تو مانگ رہی ہوں اللہ تعالی آپ کی دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ اچھا ہماری یوت کو آپ کا ایک پیغام یہ بہت امپورنٹ چیز ہے کیونکہ ہمارے بہت سے ایسی لوگ ہیں جو مطلب ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے ان کے ہاتھ پاؤں بازو سب کچھ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مایوس ہوتے ہیں وہ اللہ تعالی سے شکوے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں ان کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو کیا کہنا چاہیں گے جی ان کو تو اب میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی نارمل لوگ ہیں بلکہ الحمدللہ میں بھی ایک نارمل انسان ہوں اور ہاتھ پاؤں نہ ہونا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے بلکہ میں نے اپنی اس کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنایا اور الحمدللہ آج اس وجہ سے دنیا میں جتنی مجھے عزت ملی ہے نا اگر میں نارمل ہوتی تو شاید میں یہ اچیب نہ کر پاتی تو میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر تم لوگ اس طرح سے ہو تو خدا کا شکر ادا کرو اور اگر اللہ پاک نے تم لوگوں کو کچھ دیا ہے تم لوگوں میں کچھ کرنے کی صلاحیت ہے تو اسے کر کے دکھاؤ اور دوسری بات ہے کہ تم لوگ جو ہے اگر ہاتھ پاؤں نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا ہم لوگ اس کے باوجود بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں یہ کرنے کی حمد عطا کیا ہے نارمل لوگوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کی مدد کریں تاکہ وہ ان کو آگے بڑھنے میں آسانیہ ہو اور ان کی جو ہیں تمام مشکلات ختم ہو سکے بلکل صحیح بات ہے ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے اس نے زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کو یہ چیزیں مجسر نہیں ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے جو یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں اور جو صاحب استطاعت ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں ان کو لازمی ان کی مدد کرنی چاہیے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک انسان لازمی ایسا ہوگا جو آپ کی وہ والی خواہش بھی پوری کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو وسیلہ بنائے گا کہ آپ کی وہ جو خواہش شہبار جا کے پڑھنے والی وہ آپ کو سپانسر کریں اور بالکل ناظرین ہمیں اس چیز سے سبق لینا چاہیے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں انٹرویو کے لیے اور انہوں نے کوئی بھی ایسی مایوسی والی بات نہیں جسے مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ فیل ہوا ہو کہ ان کو تھوڑا سا بھی دکھ ہے یا یہ تھوڑا سا بھی ٹینشن میں ہو اپنی اس چیز کو لے کے تو ہمیں بھی نہیں ہونا چاہیے ہمیں تو مطلب آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز عطا کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بالکل بھی مایوس نہ ہوا کریں مایوسی گناہ ہے اور وہ تمام لوگ جو معذور ہیں جو کوئی کام کر نہیں سکتے اور وہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی پلیز کرن کو اپنی موٹیویشن بنائیں کرن کی طرح زندگی گزاریں سار اٹھا کے جئے ہیں اور سب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان کی جو انسان کی جو کامیابی ہے وہ اس کی نیت پہ ہوتی ہے اور انہوں نے جتنی بھی باتیں کیے انہوں نے اپنا سب سے بڑا گول یہی رکھا ہے کہ یہ دوسرے لوگوں کی مدد کریں یہ دوسرے ڈیسیبل لوگوں کی یا دوسرے جو لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے جن کو موٹیویشن کی ضرورت ہے ان کی مدد کریں تو آپ لوگ بھی جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور لازمی جو انسان صاحب استطاعت ہے اور جو ان کی یہ خواہش پوری کر سکتا ہے وہ لازمی ہمارے سے بے شک کانٹیکٹ کر لیں یہاں کرن کا میں جو ہے وہ کانٹیکٹ نمبر یہاں پہ ہم چلا دیں گے ان سے کانٹیکٹ کریں اور ان کی وہ خواہش لازمی پوری رکھئے اپنے میز بان وجی احمد جان کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ریپورٹرز ڈیسک